بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابل قاسم محمد اہل بیت الطیبین والطاہرین والمعسومین اما بعدہ فقط قال اللہ سبحانہو تبارک و تعالی فی کتابیں المبین وہوا اصدق القائلین کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربکا ذل جلال والاکرام سلوات بھی دیمار محمد خدا علی شیخ مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید تلاوت پڑا کر سبت حسین نقوی صاحب مرہوم ابن مجتبہ حسین نقوی صاحب کی رہوں کو سر سواف معروف آئی کریمہ ہے علیہ وسلم جس میں اللہ کی طرف سے بہت بڑی حقیقت اور بہت بڑی سچائی کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہر شے مٹ جانے والی ہے اور ہر شے ختم ہو جانے والی ہے کوئی چیز ایسے نہیں ہے کہ جو دنیا میں آئی ہو اور باقی رہے ہیں بلکہ ہر شے اس لیے آئی ہے کہ اس کو ایک نئے دن ختم ہونا ہے ایک نئے دن مٹھنا ہے ایک نئے دن یہاں سے جانا ہے خضرت نے کائنات کو خلق فرمایا اور اس طرح سے خلق فرمایا ہے کہ یہ جناب آدم کو حبل بشر بنا کر بھیجا گیا اس کے بعد سلسلہ قائم ہوا اور آج اتنی آبادی ہے انسانوں کی کہ ہم گن نہیں سکتے اور شمار کرنا ان کا مشکل ہے ہر ہر لمحے ہے ہزاروں بچے پیدا ہو رہے ہیں ہر ہر سیکنڈ کے اوپر ہزاروں بچے دنیا میں آ رہے ہیں وہ سلسل آبادی بڑھ رہی ہے لیکن یہ آبادی لاکھ بڑھ جائے مگر ایک دن سب کے سب مٹ جائے گے ایک دن سب کے سب ختم ہو جائے گے بس دو ایسے ایسی ذاتیں ہیں دو ایسی ذاتیں ہیں کہ جن کے اوپر فنہ نہیں ہے ایک خدد ذات الہی اللہ کی ذات کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور دوسری کچھ دوات مقدسہ وہ ہیں جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرق کیا سب سے پہلے وجود میں لایا اور اس کے بعد اب وجود میں آ تو گئی ہیں مگر اب ان کے اوپر فنہ نہیں ہے ایک سروات بھیجیں اور وہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات وہ ہے رسول اور آل رسول کی ذوات مقدسہ کہ جن کے لیے کوئی فنہ نہیں ہے یہ وہ شخصیتیں ہیں یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو کائنات سے پہلے بھی تھیں کائنات کے ساتھ ساتھ بھی ہیں اور کائنات ختم ہو جائے گی مگر یہ موجود نہیں اس کے لیے احادیث بھی ہیں اس کے لیے وہاں سے قرآنی دلیلیں بھی ہیں ظاہر ہے کہ یہ مستصر مجلس میں موقع نہیں ہے کہ ساری دلیلوں کو پیش کیا جائے ایک دلیل تو خود رسول اللہ کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات محمد علیہ السلام صاحب ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرا نور پیدا کیا یعنی کائنات میں سب سے پہلے جس کی خلقت ہوئی ہے وہ ہے اللہ کا نور وہ ہے اللہ کے نور کے ذریعے سے رسول کا نور اور اسی ایک نور سے بھی تیرہ نور اور خلق ہوئے ہیں ایک سرغاد بھیجے محمد علیہ السلام ایک دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے قرآنی دلیل ہے تھوڑی سی پیچیدہ ضرور ہے لیکن یہ بہت ہی محکم و مستحکم دلیل ہے قرآنی مجید کی اور وہ دلیل یہ ہے کہ عیسائیوں کا قول یہ ہے کہ جناب عیسی اللہ کے بیٹے ہیں اور یہودیوں کا قول یہ ہے کہ جناب عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اب قرآنی مجید یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بات کو رد کر رہا ہے اب دیکھیں کس طرح سے بات رد ہو رہی ہے بہی بہت غور طلب ہے اور ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے حضرات ہیں قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اے رسول کہہ دی قل قل یعنی کہہ دیجئے اے رسول کہہ دیجئے انکانا لرحمن ولدن فانا اول العابدین اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا اللہ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلی مخلوق تو میں ہوں سب سے پہلا عبادت گزار تو میں ہوں سب سے پہلا عبادت اول العابدین دیکھیں اسی سے ثابت کرنا ہے کہ رسول اول مخلوق ہیں ایک سلوات بھیجے برمحمد وعالی انا اول العابدین دفعہ استعمال ہو رہی ہے کہ میں سب سے پہلا عبادت گزار ہوں اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا رسول خود نہیں فرما رہے ہیں بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں اے رسول کہہ دیجئے اب یہاں پر سوال ہی ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب عیسی اللہ کے میٹے یہودیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ جناب عزیر اللہ کے میٹے اور قرآن ان دونوں باتوں کو رد کر رہا ہے اور رد کرنے کے لیے رسول سے کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں اب اس پر کیسے رد ہو رہا ہے کیا عیسی اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کیسے اس بات کی تردید ہو رہی ہے کہ وہ ذہر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بہت توجہ رہا ہے پہنے کا پڑھے لکھا مجموعہ ہے میں توجہ جاؤں گا اس کے لیے میں دو تین چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنا پڑھیں گی جو قرآن میں اور موجود ہیں سورہ جوہ میں آپ کو پڑھتے رہتے ہیں کہ یوسف بہولی اللہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض آسمانوں اور زمین کی ہر شئے جو ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے یعنی کائنات کی ہر شئے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے دوسری آیت ہے جس میں اعلان ہو رہا ہے کہ اِن مِن شَائِنِ اللَّا يُصَوِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَّاكِنْ لَا تَقْقَهُونَ تَصْبِحُونَ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تصبیح نہ کر رہی ہو اللہ کی عبادت نہ کر رہی ہو مگر تم سمجھ نہیں سکتے کہ اُن کی عبادت کیسی ہے وَتَعَرُوا سَافَاتْ كُلُّن قَدْ عَلَيْمَا صَلَاتَهُ وَتَصْبِحَهُ یہ آسمان جو پرند آسمان جو پرند صفے بازے میں اوڑ رہے ہیں یہ صفے بازے میں جو اوڑ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ اس کی عبادتیں کیسی ہیں اس کی نمازیں کیسے ہیں بہت تمجھو رہے ہیں جب قرآن اعلان فرما رہا ہے کہ کائنات کی ہر شئے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر شئے اللہ کی عبادت کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین اللہ کی عبادت کر رہی ہے آسمان اللہ کی عبادت کر رہا ہے چاند اللہ کی عبادت کر رہا ہے سورج اللہ کی عبادت کر رہا ہے ستارے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ بادر اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ چلتی ہوئے ہواں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ بہتے دریاں سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ سمندر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سمندر رہنے والے سارے مخلوقات وہ سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یہ کہکشان سب اللہ کی عبادت اس کا مطلب ہے کائنات کی ہر چیز ہے عبادت گزار نہیں بہت توجہ ہو جاؤں گا کائنات کی ہر چیز ہے عبادت گزار ہر چیز ہے عبادت گزار زمین ہے عبادت گزار آسمان ہے عبادت گزار چاند ہے عبادت گزار سورت ہے عبادت گزار ستار ہے عبادت گزار کہکشان ہے عبادت گزار ہر شای اللہ کی عبادت گزار ہے ہر شای اللہ کی عبادت کر رہی ہے اور رسول سے کہلوایا جا رہا ہے یہ رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں میں توجہ چاہوں گا رسول سے کہلوایا جا رہا ہے یہ رسول کہہ دیجئے کہ سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں تو جب زمین بھی عبادت گزار ہے جب آسمان بھی عبادت گزار ہے جب چاند بھی عبادت گزار ہے جب سورج بھی عبادت گزار ہے جب کہکشانے اور ستارے بھی عبادت گزار ہے جب کائنات کی ہر چیز عبادت گزار ہے اور رسول سے کہلوایا جا رہا ہے یہ رسول کہہ دیجئے سب سے پہلا عبادت گزار میں ہوں تو سب سے پہلا عبادت گزار وہی ہو سکتا ہے جو سورج سے پہلے ہو جو چاند سے پہلے ہو جو زمین سے پہلے ہو جو آسمان سے پہلے ہو جو ستاروں کہکشانوں سے پہلے ہو وہی تو سب سے پہلا عبادت ازار ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے معنی میں کہلوائے جا رہا ہے کہ سب سے پہلی بخلوق میں ہوں ایک سروات بھیجے برد نعویٰ برد نعویٰ سب سے پہلا عبادت ازار وحی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا سب سے پہلے خلق کیا تو اب اسے آئے کریمہ کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ سب سے پہلی مخلوق ہیں سب سے پہلی مخلوق ہیں تو اب بات یہودیوں کی رد ہوتی ہے اب بات عیسائیوں کی رد ہوتی ہے کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ عیسی اللہ کے بیٹے یہودیوں کو کہنا یہ ہے کہ عزیر اللہ کے بیٹے اور اللہ رسول سے کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق میں ہوں سب سے پہلی مخلوق میں ہوں تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول کو ہونا چاہیے تھا کہ جن کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا رسول کو ہونا چاہیے تھا اور دوسری دلیل اس میں یہ ہے کہ جب سب سے پہلی مخلوق کا رسول ہیں اور ساری چیزیں رسول کے سامنے پیدا ہوئیں ساری چیزیں رسول کے سامنے خلق ہوئیں سب سے پہلے اللہ نے رسول کو خلق کیا تو اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول کے علم ہونا چاہیے تھا کیونکہ ہر چیز رسول کے بعد پیدا ہوئی تو اگر کوئی بیٹا ہوتا تو رسول کے بعد ہوتا لیکن اگر رسول کے علم نہیں ہے تو اس کا مطلب اللہ کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے ایک سلوات بھیدے تو اس آئے کریمہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے پہلے جو ذات خلق ہوئی وہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں توجہ چاہوں گا ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں حدیث میں یہ ہے کہ حجتِ خدا کون ہے ارشاد فرمایا معصومین کر سے ارشاد اللہ کی جو حجت ہوتی ہے وہ قبل الخلق مخلوقات سے پہلے ہوتی ہے مخلوقات کے ساتھ ساتھ رہتی ہے وہ بادل خلق ہر مخلوق ختم ہو جاتی ہے مگر ہنچتِ خدا باقی رہتے ہیں ایک سنوات بھی دے محمد والا امال خلق یہ ایک مثال قرآن سے دینا چاہتا ہے دیکھئے حدیثوں سے ہوتا ہے کہ اس پہ شک و شبہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ صاحب پتا نہیں حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے راوی کون ہے روایت کرنے والا کون ہے کس کتاب میں ہے صحیح بخاری میں ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ اصول کافی میں ہے کہ کس کتاب میں ہے دنیا بھر کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں مگر قرآن کی آیت کے لیے تو کوئی بحث نہیں چھڑے گی کہ آیت صحیح ہے کہ غلط ہے ماذا اللہ ماذا اللہ ہے قرآن میں کہ نہیں ہے اگر نہیں ہو تو آپ دیکھ لی جائے اگر کسی کو شک و شبہ ہو دیکھیں اب ایک قرآن کی آیت پیش کرنا ہے کئی آیتیں ہیں اس طرح کی کئی آیتیں ہیں اس طرح کی قرآن مجید میں رسول اللہ کو اور آل رسول اللہ کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ہم ان کو مخلوقات کا گواہ بنا رہے ہیں بہت سے آیتیں ہیں اور اس میں صرف ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہے آپ کے سامنے ہیں کیوں تو آیتیں کئی ہیں آیتیں کہ اعلان ہوا اعملو دیکھیں پہلی پہلا جو لفظ ہے وہ اس طرح کہا ہے اعملو جو دن چاہے کرو اب اللہ کی طرح تو کھلی چھوٹ مل گئی ہے اعملو جو دن چاہے کرو جو دن چاہے کرو اس کا بات کا جملہ سنیے اعملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِنِينَ جو دن چاہے کرو جو دن چاہے کرو مگر اس پر دعایت کا دھیان رکھو کہ اللہ بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے رسول بھی تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ مخصوص مومنین بھی ہیں جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں ایک سلوات بھی دیرانات اعملو فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُومِلُونَ اور مومنین اب مجھے بتائیے کہ یہ عام مومنین ہیں کہ جن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ قیامت تک آیت واقع رہنے والی ہیں جو جب تک قرآن میں یہ آیت موجود ہے جب سے نازل ہوئی ہے اور جب تک موجود ہے اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے رسول ہمارے علا ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ مومنین بھی ہیں جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں بہت توجہ ہو رہے ہیں تو کیا یہ عام مومنین مراد ہیں مجھے بتا دی ماشاء اللہ اتنا مجمع موجود میں اپنے کو شامل کر کے کہتا ہوں یہ بتائیے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کچھ پتا نہیں ہے بے کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے کوئی مہمان آیا ہے کچھ آیا ہے کون آیا کون گیا ہمیں کچھ خبر نہیں تو جب ہم اپنے گھر کے گواہ نہیں بن سکتے تو پوری کائنات کے گواہ کیسے بنیں گے ایک سلوات بھیجے رنواز ایسے گواہ ہونا چاہیے ایسے گواہ ہونا چاہیے جس طرح سے اللہ گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اسی طرح سے رسول بھی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے کچھ مومنین بھی ہیں جو ہر چیز کے گواہ ہیں ایک سلوات بھیجے بر محمد والد اس سے مراد ایمہ معصومین ہے یہ مومنین سے مراد ایمہ معصومین ہے سلوات بھیجے بر نواز بر محمد والد اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے خلق ہے تب سے یہ ہیں اور جب تک مخلوقات رہے گی یہ گواہ رہیں گے کیونکہ گواہ کا ساتھ ساتھ رہنا ضروری ہے اس کا مطلب ہے کہ ظاہری طور پر اصول پردہ کر گئے ہیں مگر ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں ظاہری طور پر ایمہ ہمارے سامنے نہیں ہیں مگر ہمارے ہر عمل کے گواہ ہیں سلوات بھیجے بر نواز بر محمد والد تو یہ ہوئے معنی مال خلق ہے جب تک مخلوقات ہیں اس وقت تک یہ ہمارے عمل کو دیکھ رہے ہیں ہر مخلوق کے عمل کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد علانوہ وہ بادل خلق مخلوقات ختم ہو جائیں گے مگر یہ موجود رہیں گے یہ موجود رہیں گے اب میں کھر دلیل دینے چاہتا ہوں میں نے کہا دلیل تو قرآن مجید میں بہت ہے لیکن ظاہر ہے کہ مختصر مجلس میں ساری باتیں پیش نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ ایمہ ماسومین جو ہیں وہ قیامت کے بعد بھی موجود رہیں گے اور یہ بات صاحب قرآن مجید کے خلاف ہے یہ بات تو قرآن کے خلاف ہے کہ کیسے خلاف ہے کہ قرآن میں یہ ہے موجود کہ کل شہین حالک یا میں نے جسا بھی آیت پڑھئی کہ کل من علیہ فان ہر ایک کے اوپر فنا ہے جب ہر ایک کے اوپر فنا ہے تو محمد و عالم محمد کیسے بچیں گے یہ تو قرآن کے خلاف عقیدہ ہو گیا یہ تو قرآن کے مخالف عقیدہ ہو گیا کل شہین حالک قرآن کی آیت کہ ہر شہ تلاک ہو جائے گی تو سافی محمد و عالم کیسے بچیں گی جب قرآن کہی رہا کہ ہر شہ تلاک ہو جائے گی تو توجہ اور حجاث کرنا چاہتا ہوں دیکھئے یہ تو دیکھئے کونسا لفظ استعمال کیا جائے کلو شیعن ہر شیعن حلاق ہو جائے گی ہر شیعن حلاق ہو جائے گی اور چہاردہ معصومین کے لئے کونسا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ہے سب کے سب امام مبین بہت توجہ رہے ہیں وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَاهُ فِي امام مبین ہم نے ہر شیعن کا حصہ امام مبین میں کر دیا ہے دیکھئے یہی تو قرآن اعلان کر کے ہر شیعن حلاق ہو جائے گی ہر شیعن ختم ہو جائے گی اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر شیعن کو امام مبین میں جمع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے امام مبین زرف امام مبین زرف اور ہر شیعن ہے مظروف دیکھئے میں اپنی پہلے طرف سنی ترجمہ کر رہا ہوں قرآن مجید کے ترجمہ ہے وَكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَا فِي امام مبین اور ابھی میں فی زرفیت کے لیے آتا ہے کچھ چیز کو اندر رکھنے کے لیے فی آتا ہے کسی شیعن کو کسی زرف میں کسی برتن میں رکھنے کے لیے لفظ فی سمال ہوتا ہے تو ہم نے ہر شیعن کو آپ کہہیں ہر شیعن حلاق ہو جائے گی لہذا بہت اللہ محمد وعالی محمد بھی موجود نہیں رہیں گے اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَحِسْكُلَّ شَيْنَ اَحْسَيْنَ اَحْسَيْنَا فِي امام مبین ہم نے امام مبین کے اندر ہر شیع کو جمع کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے امام مبین ہے زرف اور ہر شیع ہے مظروف میں مثال دوں تھا کہ جوانوں کے سمجھ میں آئے بات کہ پیالی ہے زرف اس کے اندر چائے ہے مظروف گلاس ہے زرف اس کے اندر پانی ہے مظروف جس وقت ہم چائے پیتے ہیں تو کیا چیز ختم ہوتی ہے اندر کی چائے ختم ہوتی ہے یا پیالی بھی ختم ہو جاتی ہے جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا چیز ختم ہوتی ہے پانی ختم ہوتا ہے گلاس بھی ختم ہو جاتا ہے گلاس سبیہ تو نہیں پیتے پیالی سبیہ تو نہیں پیتے اندر جو چیز ہے وہ ختم ہوتی ہے زرف باقی رہتا ہے مظروف ختم ہوتا ہے زرم باقی رہتا ہے چائے ختم ہوتی ہے پیالی باقی رہتی ہے پانی ختم ہوتا ہے برتر و گلاد باقی رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہتاں معصومین امام مبین اور ہر شئے کا حصہ ان میں کر دیا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر شئے ختم ہو جائے گی اس کا مطلب ہے کہ شئے ختم ہو جائے گی یہ مگر ظرف باقی رہے گا ایک سلوات بھیجے بلا نعواز بر محمد و آل محمد ایک سلوات بلا نعواز بر محمد و آل محمد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو فنانہی ہے ان کو بقا ہے کائنات ختم ہو جائے گی محمد و آل محمد باقی رہیں گے سلوات بھیجے بر محمد و آل محمد اسی لئے قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ کا چہرہ باقی رہے گا اللہ کا چہرہ تو اب وہاں پر کچھ علماء کہنے لگے کہ چہرے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا چہرہ ہے خود چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ایک شاگر تھے جو پہلے تو شاگر دی اختیار کی انہی نے بعد میں خود استاد بن گئے تھے لہٰذا انہی نے اپنا الگ درست دینا پڑا الگ اپنا درست قائم کر لیا انہی نے اور کچھ امام کے تعلیمات کے خلاف وہ کچھ باتیں کرنے لگے اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ جب اللہ کے لئے اعلان ہوا کہ اللہ کا چہرہ ہے تو اللہ کا چہرہ واقعی ہے سچ مجھ اللہ کا چہرہ ہے اب اس طرح کی باتیں پہ پیش کرنے لگے کسی نے آ کر امام سے کہا کہ وہاں کو جو شاگر یہاں سے گئے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو امام نے فرمایے کہ ان کو کسی دن بلالو میرے پاس امام کا پیغام پہنچا کہ امام بلالے دائے رکھے وہ امام کا احترام بھی کرتے تھے اور اس کے بعد کہا کہاں ٹھیک ہے میں فلا وقت میں حاضر ہوتا ہے امام کی خدمت میں جب وہ آئے تو امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ آپ ایک گوشے میں اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر ایک بمال وغیرہ ڈال کر آپ بیٹھ جائی گوشے میں تو امام کے حکم سے ایک جو صحابی تھے امام کے وہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر کہ اس طرح سے پورا چہرہ چھپ جائے وہ بیٹھ گئے یہ آئے اور امام کی خدمت میں آئے امام سے گستگو ہونے لگی ادھر کی بات ادھر کی بات اور اس کے باہی امام نے ایک دم سے اشارہ کیا کہ بھئی گوشے میں جو صحاب بیٹھے میں ہیں کہ آپ ان کو پہچانتے ہیں اور انہیں مڑ کر دیکھا تو دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا اس کا چہرہ چھپا ہوا ہے چہرہ چھپا ہوا ہے تو انہیں سے اہرہ سے کہا فردند رسول میں ان کو کیسے پہچانوں گا کہ وہ چہرہ تو چھپا ہوا ہے اور چہرہ ہی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے چہرہ ہی کی ذریعہ سے شخصیت کی معرفت ہوتی ہے جب تک چہرہ نہ کھلے میں پہچانوں کیسے گی ہے کون کیا تم نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا ارے ذریعہ معرفت کو چہرہ کہتے ہیں ذریعہ معرفت کو وجہ کہتے ہیں اب سن لو نحن و جھلالہ ہم اللہ کا چہرہ ہے ہمارے صفات و کمالات دیکھتے جاؤ اللہ کی معرفت حاصل کرتے جاؤ ایک سروان بھیجے برد آواز سبر محمد والا تو وجہ اللہ جو ہے یہ محمد والا محمد علیہ السلام ہے اب یہاں پر بس آخری جو بنات کرنا چاہتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ وجہ تو سنگلر ہے واحد اس کا عربی میں کہتے ہیں سنگلر ہے آپ کہتے ہیں چودہ مراد ہے وجہ اللہ چودہ ہے وجہ اللہ وجہ اللہ چودہ ہے بہت توجہ رہے اور وجہ تو سنگلر ہے اس کا مطلب کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے چودہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس کا پہلا جواب تو یہ کہ اولونا محمد واؤسسنا محمد وآخرنا محمد وکلونا محمد سب کے سب محمد ہیں اگر سویلر بھی استعمال ہوا ہے تو سب کے سب محمد ہیں سلوات میں دے بر محمد تو پہلا پہلا جواب تو یہ ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ علم عادات کی مڑی اہمیت ہے ہمیشہ علم عادات کی اہمیت رہی ہے آج بھی علم عادات کی اہمیت مانی گئی اور تسلیم کی گئی ہے اور آپ دیکھیں کہ وجہ کے علم آدات کے لحاظ سے کتنے عدد ہیں علم آدات کے لحاظ سے وجہ کے کتنے عدد ہیں لفظ وجہ کے واو کے چھے ہیں جیم کے تین ہیں چھے تین نو ہوئے اور ہے کے پانچ ہیں واو کے چھے ہیں جیم کے تین ہیں چھے تین نو ہے کے پانچ ہیں نو پانچ چودہ تو وجہ کے عدد بھی چودہ ہی بنتے ہیں سلوات میں دیمن محمد وعالہ تو معلوم ہے کہ یہ وہ شخصیتیں یہ زبات مقدسہ ہیں جو جن کے لئے فنہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی دل میں ان کی محبت دل میں آ جائے سچی محبت دل میں آ جائے تو بھی انسان فنہ سے محفوظ ہو جاتا ہے اس لئے اعلان ہوا من ماتا لہ حب آل محمد ماتا شہیدہ ایک سلوات بھیجے جو محبت اہل بیعت پر مر جائے وہ شہید مر شہید مر یہی وجہ ہے میں نے کسی مجلس میں ارز کیا تھا یہاں بھی کرنا چاہتا ہوں کتنے فرقوں میں میں جاتا رہتا ہوں اور اکثر رہا رکھے شرکت بھی ہوتی ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو کسی بھی مسئلہ کا ہو اگر جان پہچان اس سے ہے تعلقات ہیں تو وہاں جانا ہوتا ہے دفن میں شریک ہوئے اس میں شریک ہوئے نماز جنازہ میں شریک ہوئے تو میں نے تو آج تک کہیں بھی نہیں دیکھا کہ جب میت کو دفن کیا جا رہا ہو تو کوئی مولانا کوئی شرط نیچے اترے اور جا کر میت کا شانہ ہلائے میت کا شانہ ہلائے اس سے کہے کہ اسمہ افہم اسمہ افہم سنو اور سمجھو سنو اور سمجھو میں نے کسی فرقے میں نہیں دیکھا کسی مسئلہ میں نہیں دیکھا کہ بردے کا شانہ ہلا کر اس سے کہا جارہا سنو اور سمجھو سنتا بھی زندہ ہی ہے سمجھتا بھی زندہ ہی ہے اور یہ تو دنیا سے رخصت ہو چکا شانہ کیا ہلا رہے ہو شانہ کیا ہلا رہے ہو اس کا مطلب یہ شانہ ہلانا اسمہ اسمہ کہنا یہ خود اس بات کا دلیل ہے کہ محبت اہلِ بیت کسی چاہنے والے کو مردے نہیں دیتی ایک سنوات بھیجے بلن آواز محبت والا اسی لیے مردے سے کہا جاتا ہے جو بظاہر مردہ ہے مگر محبت اہلِ بیت نے اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی تو اب تصور کیجئے جب اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس وقت بھی جانا بھی ہے تو جب بستر پر موت آ جائے اور محبت اہلِ بیت میں موت آئے تو وہ شہید ہیں تو اگر میدان جنگ میں تلواروں کے زخو کھا کر اگر جسم کے اوپر تیروں کے زخو کھا کر نیزوں کے زخو کھا کر اگر کوئی محبت اہلِ بیت میں دنیا سے رخصت ہو تو اس کا کیا مرتبہ ہوگا اس کا شرف کیا ہوگا یاد اب تصور کیجئے کربلا کے میدان میں جو چاہنے والے کربلا کے میدان میں جو محبت کرنے والے کہ جن کو حسین زبانِ شمت سے سنت دے رہے ہیں جس کو مولا زبانِ امامت سے سنت دے رہے ہیں کہ لا عالم اصحابا اوفا من اصحابی میں نے ایسے باوفا صاحب کسی کو نہیں ملے اب پوری تاریخ اس میں ہے ایک جملے میں پوری تاریخ ہے رسول اللہ کے زمانے کی جنگیں دیکھ لیجئے کتنوں نے ساتھ چھوڑ دیا مولا کے زمانے کو دیکھ لیجئے کہ ظاہری حکومت نہیں ملی تو کتنوں نے ساتھ چھوڑ دیا امامِ حسن کتنوں نے غداری کر دی امامِ حسن سے کہ جو امامِ حسن کے ساتھ رہتے تھے مگر آخر میں غدار ہو گئے دشمنوں سے جا کر مل گئے لیکن یہ اصحابی امام حسین ہے چاروں طرف سے موت گھیرے ہیں یقین ہے کہ مر جائیں گے یقین ہے کہ بذن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے مگر مفاداری میں کوئی کبھی نہیں ہے جانساری میں کوئی کبھی نہیں ہے شبہ آشور کا منظور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے ارے چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر جنت تمہیں مل جائے گی مالکِ جنت کی حیثیت سے میں زمانت لیتا ہوں کہ جنت سے محروم نہیں رہو گے ہر ایک یقزبار ہو کر کہتا ہے آقا ہمیں وہ جنت قبول نہیں جو آپ پر جان دیے بغیر ملے ہمیں وہ جنت چاہیے جو آپ پر جان دینے کے بعد ملے گی ارے میں بیعت اٹھا رہا ہوں لو بھر چراغ بھی بجاہ دے تو اگر سامنے سے اٹھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو اندھیرے میں چلے جاؤ کچھ دیکھے گا بھی نہیں کون گیا کچھ دیکھے گا بھئی تمہیں اٹھتے ہوئے لیکن جب چراغ روشن ہوا تو سب پروانے اسی طرح سے موجود تھے کیسے کیسے محبت کرنے والے کیسے کیسے چاہنے والے ہاں در دو جملے کیونکہ وقت نماز بھی قریب ہے آپ دیکھیں کہ ایک امام حسین جنگ ہو رہی ہے زبردست جنگ ہو رہی ہے ابو سمام سیداوی آتے ہیں آقا اول وقت زہر ہے امام نے سند دی کہ تم نے نماز کو یاد رکھا اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے اس کے با جناب حبیب سے کہتے ہیں اے حبیب جائیے اور جا کر ان دشمنوں سے کہہ دیجئے کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روگ دیں نماز رسول نماز پڑھیں گے جناب حبیب یزیدی فوج کے سامنے جاتے ہیں اعلان کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ روگ دو نماز سے رسول نماز پڑھنا چاہتے ہیں تم تھوڑی دیر جنگ روگ دو اب تصور کیجئے کہ چودہ سو سال بعد جب ہم یزیدی فوج کا جواب سنتے ہیں تو ہمارے دل ترب جاتے ہیں تو جب آقا حسین نے جواب سنا ہوگا تو ان کے دل کا کیا علا ہوا ہوگا یزیدیوں کی طرف سے جواب بلا اے حبیب جا کر حسین سے کہہ دو کہ حسین کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حسین کی نماز قبول نہیں ہوگی نماز سے رسول سے دشمن اسلام یہ جملے کہہ رہے ہیں آقا حسین کے دل کا کیا علم ہوا ہوگا ہم جنگ نہیں روکیں گے ہم جنگ نہیں روکیں گے نماز سے رسول کو نماز نہیں پڑھنے دیں گے ازاداروں امام نے دو مجاہدوں سے کہا کہ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ جناب سعید جناب زہر خین اُزار عمر سعید نے حکم دیا چار ہزار تیر انداز تیر اندازی کریں تاکہ حسین نماز نہ پڑھنے پائیں حسین نماز نہ پڑھنے پائیں تصور کیجئے کہ جب چار ہزار تیر ایک ساں چلتے ہوں گے تو ان دو جسموں پر کتنے تیر لگتے ہوگے کہ ادھر صرف دو مجاہد ہیں جو امام حسین کی سفر بنے دیں ادھر چار ہزار تیر انداز جو اس بات کے لئے معین کہ آقا نماز نہ پڑھنے پائیں کتنے تیر لگے ہوگے کتنی تلواریں لگی ہوگی کتنے نیزیں لگے ہوگے مگر جب تک آقا حسین کی نماز تمام نہیں ہوئی اس وقت تک سعید زمین پر گرے نہیں ادھر حسین نے سلام پھیرا ادھر سعید کی آواز آئی اے آقا میرا بھی سلام آخر قبول کی سعید تیور آقا زمین پر گر پڑے آقا نے مسلح چھوڑا آقا نے کبھی گوارہ نہیں کیا کسی مجاہد کا سر جلتی زمین پر رہے ہر ایک کے سرانے پہنچے چاہے وہ غلام جون کیوں نہ ہو مگرہ موقع خود سرانے پہنچے مولا خود سرانے پہنچے ہیں سعید کے سرانے پہنچے جلتی زمین پر بیڑھے سعید کا سر اٹھا کر اپنے زانو پر رکھا دیسے ہی سعید کو احساس ہوا کہ آقا کا زانو ہے آنکھیں کھولی عجیب جملہ کہتے ہیں اتنی بڑی جانساری ہے اتنی بڑی فیداکاری ہے مگر جملے سنیے جب دیکھا آقا کا زانو ہے آنکھ کھول کر کہتے ہیں حل وفیتو یبنا رسول اللہ اے رسول کے فرزن کیا میں نے حق وفا عدا کر دیا اے آقا کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے حسین بن سرندی اے سعید میں بھی تم سے راضی میرا خدا بھی تم سے راضی یہ سننا تھا سعید کے لبوں پر مسکرہت آئی اے آقا سرانے رسول اللہ کھڑے میں ہیں سرانے مولا علی کھڑے میں ہیں سرانے شہزاد امام حسن ہیں شہزادی فاطمہ زہرہ موجود ہیں رسول کے ہاتھ میں دو جام موجود ہیں فرما رہے ہیں اے سعید ایک جام آپ تمہارے لیے ہے ایک میرے بچے حسین کے لیے ہے میری طرف سے پیغام پہنچا دو کہ میں بہت دیر سے اپنے بچے کا انتظار کر رہا ہوں ذرا آنے میں جلدی کرے ازاداروں اے حسین ہر ایک کے سرانے پہنچے کسی کا سر زمین پر رہنے نہیں دیا مگر جب یہی آقا زخمی ہو کر گرا تو کون تھا جو سرانے پہنچتا جناب زینب چلی ضرور تھی اے پسر ساتھ میرا امام جایا زبا ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے کہ بھی فوج سے خطاب کرتی تھی اے فوج والوں اے جناب مجھے راستہ دے دو میں اپنے بھائی تک پہنچ جاؤں اے دھوم بہت تیز ہو رہی ہے درابہ کر سایا کر لو میرا بھائی بہت پیاسا ہے کئی سے پانی مل جائے تو پلا دوں جناب زینب نہیں پہنچ سکی مگر بقی سے فاطمہ زہرہ آگئی جلتی زمین پر مہٹ گئی اے میرے لال زمین بہت جل ہی ہے آہ تیرا سر اپنے زانو پر رکھتی ہوں اگر سر کٹے تو میری آغوش میں کٹے ہاں زاداروں فاطمہ زہرہ کا زانو تھا شیب کا خود خنجر تھا حسین کا سوکھا گھلا تھا ماں فریاد کرتی رہی شیمر کا خنجر چلتا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا اَيَّمُن قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَا لَعْنَتُ اللَّهِ وَلِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو زارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ التوحید کی تلاوت فرما کر سبت حسین نقفی صاحب مرہوم ابن مجتبہ حسین نقفی صاحب مرہوم ان کے روحوں کو حسین صاحب فرما بسم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ علیہ وسلم پالنے والے مرہوم کے درجات میں اضافہ فرما جوار امباس سبو نیسلام میں جنہائی نایت فرما دے پالنے والے تجھے بیوہ واسطہ چہاردہ ماس سبو نیسلام کا کہ اس مختصرت عبادت کے تفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہمیں نیک عمال کی توفیقہ دینایت فرما دے ہمیں جو مریض ہونے شفائی نایت فرما دے جو مخروض ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کے نعمت سے نواز دے جو حج و زیارت کی متمنی ان کے تمنا پوری فرما دے جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما دے جو باروزگار ہیں ان کو روزگار میں ترقین آیت فرما دے پالنے والے پرچے میں اسلام سر بلند رہے پرچے میں کفر و نفاغ سلنگو رہے پالنے والے جہاں جہاں بھی دوست دارانے محمد و آل محمد ربی سلام موجود ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبر و محفوظ و معمول رہے پالنے والے عبار آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے غلاموں مجھانے ساروں میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکر تستمر رہے لا لعنت اللہ ہم